بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو اگدتا ملی ثانی افقاہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بات کریں گے عمال کا دار و مدار تمام عمال چاہے وہ فرض ہوں سنت ہوں نفل ہوں کوئی بھی عمال جو ایک مومن کرتا ہے ان تمام عمال کا انحسار نیتوں پر ہے انم الامال بلنیادی عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے پھر چاہے ایک انسان ظاہری طور پر تو لگتا ہے گناہگار ہوگا اس کی نیت ایسی نہیں ہے اور اسے مجبور کر دیا ہے ایسا کرنے پر تو اس کی نیت کے مطابق اس کو عجر و ثواب ملے گا جیسا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تو چاہتے تھے وہ نمازیں پڑھیں کھل کر اللہ کی عبارت کریں تو بظاہر وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اسلام ابھی پھیلا نہیں تھا اور مشرقین کا ڈر تھا لیکن ان کی جو نیتیں تھیں اس کا عجر یقینا ان تمام کو ملے گا اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے ظاہری اعتبار سے ان کا تقویٰ ان کی پرہیزگاری سے لگتا ہے اس جیسا نیک انسان دنیا میں نہیں ہوگا لیکن ان کی نیتوں کے فساد کے وجہ سے ان کو عجر و ثواب نہیں ملتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال یوں دی فرمایا جہنم تین لوگوں سے دہکائے جائیں گے پہلا وہ شخص ہوگا جو شہید ہوگا دوسرا وہ شخص ہوگا جو عالم کاری حافظ کے الفاظ ہیں قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا تیسرا وہ شخص ہوگا جس کو اللہ نے مال دے رکھا ہوگا اور وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تینوں کے ساتھ جو معاملہ ہوگا کہ تینوں نے یہ کام دکھاوے کے لیے کیے ہوں گے اللہ کے لیے خالص نہیں کیے شہید نے اس لیے شہادت دی کہ لوگ کہیں گے وہ شہید ہے عالم نے اس لیے فتوے یا قرآن اس لیے ستائے کہ لوگ تعریف کریں گے کتنا اچھا عالم ہے کتنا اچھا کاری ہے اور اس مالدار نے اس لیے مال خرچ کیا کہ لوگ کہیں گے کتنا سخی ہے کتنا مال خرچ کرتا ہے تو تینوں کو دنیا میں جو کچھ ملنا ہے وہ تو ملے گا لیکن آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا کوئی عجر و سواب نہیں ملے گا حالانکہ شہادت دین کا علم حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں مال خرچ کرنا بہت بڑے کام ہیں صرف نیت کے فساد کے وجہ سے وہ تینوں جہنم میں جائیں گے نیت کا بڑا گہرا تعلق ہے عمال سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمال کے نتیجے نیت کے موافق ہوتے ہیں اور ہر شخص کے لیے وہ ہی ہے جو وہ نیت کرے گا جس شخص نے اللہ سبحانہ و تعالی کی خاطر حجرت کی اللہ سبحانہ و تعالی کی خاطر جنگ میں شہادت ہوئی اس کو تو اس کی نیت کے مطابق اس کو عجر و ثواب ملے گا اگر کسی نے کسی عورت کے لیے حجرت کی کہ اس عورت سے جا کے شادی کروں گا اور دکھاوا یہ کیا کہ میں اللہ کی لیے حجرت کر رہا ہوں تو اس کو اس کی نیت کے مطابق عجر ملے گا اللہ کے لیے نہیں ہے اس نے کیا اس نے اس عورت کے لیے حجرت کی ہے جس سے اس نے نکاح کرنا ہے تو اس کو اس کا عجر و ثواب ملے گا تمام دینی و دنیاوی آمور کا تعلق نیت سے ہے ہم جس بھی نیت سے جو کام کریں گے ہمیں اس کا عجر ملے گا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی عبارت کرتے ہیں تو خالص نیت سے کریں خالص اللہ سبحانہ و تعالی کیلئے کریں دکھاوے کے لئے نہیں کریں اگر ہم کہیں مال خرچ کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کی خاطر کریں لوگوں کو دکھانے کے لئے نہیں کوئی بھی کام ہے آپ اپنی نیت کو خالص رکھیں گے آپ کو بہت زیادہ ملے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر شخص کو وہی کچھ ملا ہے جس کی اسے نیت کی ہو دعا کرتے رہیں اپنے لئے ہمارے لئے و آخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین